احمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محفان ہے اتنے والا ہے تو پیارے بچوں ہم تاریخ پڑھ رہے ہیں پاک کو ہن پاکستان بننے کی تاریخ اب ہم اس بات کے آخر میں جو سوال جواب دیئے ہیں ان سوالوں کے جواب دینے کی خوشش کرتے ہیں لیکن سب سے پہلے ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ جب ہم اس دنیا سے پہلی منزل قبر میں پہنچیں گے تو ہمارے سے تین سوال پوچھے جائیں گے تمہارا رب کون ہے تمہارا دین کیا ہے تمہارا نبی کون ہے تو اگر ہم نے دنیا میں رب کو ہر وقت سوچا ہوگا رب کو جانا ہوگا تو پھر ہم جواب دے سکیں گے دین رستے پہ چلنے کو کہتے ہیں اگر دین پہ چلے ہوں گے تو پھر ہی بتا سکیں گے اور نبی سے صحیح محبت کی ہوگی تو پھر ہی اس وقت جواب دیا جا سکے گا تو ان سوالوں کے جواب کے لئے ہمیں قرآن کو روز ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے ہم اپنے سوال کی طرف آتے ہیں سر سید احمد خان کی خدمات کا تذکرہ کریں ہم نے پیچھے چپٹر میں پڑھا تھا کہ سر سید احمد خان جو ہیں وہ مسلمانوں کے ایک لیڈر تھے ان کا خیال تھا کہ انگریز کو طاقت کے ذریعے شکست نہیں دی جا سکتی لہٰذا مسلمانوں کو غیر مسلم معاشرہ میں اپنے حقوق کے تحفظ کے لئے انگریز کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کرنے چاہیے اور اس کے لئے زبان انگریزی سیکھنی چاہیے اور مغربی تعلیم حاصل کرنی چاہیے اس کے لئے انہوں نے علی گرڈ یونیورسٹی قائم کی اور سر سید کی اس تحریک کو تحریک کے علی گرڈ کہا جاتا ہے سر سید احمد خان نے مسلمانوں کے لئے لفظ قوم استعمال کیا اور جو ہے اٹھارہ سو ستاسٹھ میں اردو ہندی تنازے کے بعد دو قومی نظریہ کھل کر سامنے آ گیا اردو ہندی تنازہ کیا تھا کہ ہندو چاہتے تھے کہ جب ہندی رسم الخط میں اردو لکھی جائے اور مسلمان چاہتے تھے کہ جو فارسی رسم الخط ہے جیسے اردو الٹے ہاتھ میں فارسی رسم الخط میں لکھا ہوا ہے اسی کو قائم رہنا چاہیے ہندو نے اس موقع پر کھل کے مسلمانوں کی مخالفت کی اور اسی دو قومی نظریہ کی بنیاد پر پاکستان بنا اور سر سید احمد خان ہندوستانی مسلمانوں کی سماجی سائنسی اور اقتصادی ترقی کو فروغ دینے کے مقصد کے ساتھ 1875 میں مشہور علی گھر مسلم یونیورسٹی کی بنیاد رکھی اب ہم اگلے سوال کی طرف آتے ہیں اگلا سوال یہ ہے کہ دو قومی نظریہ سے کیا مراد ہے آپ کو دو قومی نظریہ سے کیا سمجھ میں آتی ہے تو اصل میں ہندو اور مسلمان دو علیدہ قومیں ہیں یہ دونوں قومیں صدیوں تک ایک دوسرے کے ساتھ رہی لیکن یہ آپس میں گھل مل نہ سکی اب ان کے گھل مل نہ سکنے کی وجہ سے بہت سی وجہات ہیں وہ ہم ان کا جہزہ لے لیتے ہیں کہ دونوں قوموں کی مشترکہ معاشرت وجود میں نہیں آسکی اور یہی چیز دو قومی نظریہ کی بنیاد بنتا ہے ہمارے کھانے پینے شادی بیعہ مرنے جینے کے سارے نظریہ مختلف ہیں ہندو بہت سے بھتوں کی پوجہ کرتے ہیں جرب کے ہم صرف ایک اللہ کو مانتے ہیں اس پر ایمان رہتے ہیں شرک ظلم عظیم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے مندر ہندو کی عبادت گاہ ہے وہ وہاں ہندو کی پوجہ کرتے ہیں ہم باجمات نماز کے لیے مسجدوں کا رکھ کرتے ہیں لیکن ہم اللہ کی زمین پہ کسی وقت بھی جو ہے نا وہ نماز پڑھ سکتے ہیں ہندو گائے کی پوجہ کرتے ہیں اس کا پشاب بھی پیتے ہیں لیکن ہم مسلمان گائے کی قربانی ایک اہم فریضہ ہے حاج کے بعد ہم عید قربان کرتے ہیں ہندو مردوں کو جلا دیتے ہیں لیکن مسلمان بہت احترام سے میت کو قبر میں دفن کرتے ہیں اس کی نمازہ جنازہ پڑھائی جاتی ہے اسے کفنایا جاتا ہے اور پھر اسے زمین میں دباہ دیتے ہیں سبتی کی رسم بیوہ کو زندہ جلا دینا ہندو کی جس میں ظلم کی انتہا کرتے ہیں اگر کسی کوئی خاتون کا خامد مجھے تو اس کی عورت کو بھی جلا دیتے ہیں لیکن اسلام کہتا ہے کہ تم عورتوں کا نان نفقہ دو پھر شادی کے وقت عورت کو جہیز ہندو کی رسم ہے جو ہمارے ہاں بھی رواج پکڑ گئی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں کہا کہ تم نکاح کرتے وقت مہر دو عورتوں کو پھر اسلام جو ہے وہ وراست میں حصہ دیتا ہے عورتوں کو ہندو میں ہاں ایسی جا کوئی قانون نہیں ہے ڈانس ہندو کی عبادت ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے عورتیں اپنے خوبصورتی کو دوسروں کے لئے ظاہر نہ کریں سوائے چند مہرم رشتوں کے جن کا ذکر قرآن میں موجود ہے پھر ہمارے ہندو ہیں وہ موت کے بعد دوبارہ پیدائش پہ دوبارہ جنم لینے کو سمجھتے ہیں کہ انسان بار بار دنیا میں آتا رہتا ہے لیکن قرآن مجید ہمیں واضح احکام دیتا ہے کہ اللہ نے موت اور زندگی کو اس لئے قیدہ فرمایا کہ وہ تمہیں آزمائے یہ دنیا میں تھوڑے سے امتحان کے لئے آئے ہیں اس لیے ہمیں سچ کا رستہ اختیار کرنا چاہیے ہم نے واپس اللہ کے آگے جانا ہے اور جو کچھ دنیا میں کیا ہے اس کا اللہ کے ہاں جواب دینا ہے تو پیارے بچوں آپ اپنی تعلیم توجہ سے حاصل کریں سکول میں توجہ سے پڑھیں استاد کی عزت کریں روز کا روز ہوم وقت کریں تاکہ آپ علم حاصل کر سکیں اور علم کو اللہ کے قریب پہنچنے کا ذریعہ بنائیں صحبت اختیار کرنا غلط چیزیں دیکھنا موبائل پہ یا انٹرنیٹ پہ تو امید ہے آپ کو یہ سبق پسند آیا ہوگا اس کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا